یہ رات مخفی کیوں رکھی گئی تائیوں کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو امور میں سے ہے جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح ایک طور پر الفاظ معدود ہیں وَمَلْ مَسُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَسَائِلِ کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گا اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اَقَادُ أُفِّيْهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا اگر ٹائن کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لئے اور جرازہ فاتنے بارے ہوتے وہ جرازہ تساہل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی بھی من گر سکتی ہے یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی من گر سکتی ہے لہٰذا ہر وقت چوکر رو چوکر میں رو جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ رہی اس درجے استہزار تھا اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکر چلا اور انہوں نے سب جا قیامت آ لے تو اس طریقے سے قیامت کو بخفی رکھا گیا اکادو فیہا لتجزا کل نفس دمات اسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بائے گی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لتجزا کل نفس مما تجزا مما تسعا تاکہ ہر دی نفس کو بدلہ ملے اس کی سائی کے بطا دے اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں وما تدری نفس بے ائی ارزن تموت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے صلاة مستح اس کے لیے آراء اگرچہ ہیں اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاة العصر کے بارے میں لیکن تعیم سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاة مستح کی حکم نہیں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کی نہیں بہترین نماز ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہو ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جسی کہ ہر روز آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خواہ جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاة مستح کونسی اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اسم آدم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حی القیوم پر زیادہ الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کی یقین سے نہیں کہہ سکتا تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لعلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منظر سے کسی درجے میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کے مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد صدا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی رحمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شد سو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوح کرے نماز کیلئے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جاتا جگہ دیا لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لگ دائیں سبقت کرنے والے بہت کسوت کے ساتھ ہیں تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حکم اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایچھا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہمکم دیا کہ اسے جگانے تو یہ نکتہ کہ لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کر دے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتا اب اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب نہیں اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تو تشریح ہوئی کہاں گئے تو جب تراش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہیں اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیا تھے انہا انزلناو فی لیلت مبارکہ تھے اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام استلاب میں لیلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے برات براتم من اللہ و رسولہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے وہ شب برات اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی باز آ رہا ہے لیکن یہ آراج جو ہیں شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن و یفصر بعض و بعضہ کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں عوازے کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نابل کیا گیا اور یہاں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو اتارا ہے لیلت القدر محالہ جو ایک انیویٹیبل ریلت نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے ایک طبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہنا قب اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الفشا لوگو آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگر ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے شہر مبارک اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلت خیر من الفشا وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ایک شب لیکن رمضان مبارک کی کونسی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مذہری قاضی صنع اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضب بدل ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعن روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاف جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہو سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا احملت لیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جنٹا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبوزر زفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو حضور نے خود فرمایا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم صورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا صورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے ان کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاس کے درجے میں ہے اور یہ گویا کہ اگر اجمع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب اور اس ستائیسویں شب کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تئیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاد قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبای ابن قاب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر جمع نہ کہا جائے تو اس ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں لفظ ہے ہیا ہیا حتی مطلع الفج یہ ستائیسویں ہے اس کے عباس سے گویا کہ انہوں نے ایک رب قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکینا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر سمار کیے جائیں گے تو دوچودہ فدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سے روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا ہنسہ اللہ تعالی کو بہت پچند اور بہت سے چیزیں جو ہیں عالم تکلینی میں بھی ساتھ کے ہنسے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینیں ہیں ہفتے کے ساتھ ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعیبین الصفا والمروہ وہ بھی ساتھ برتبہ ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے آزا بھی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا حصہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں ساتھ می رات یعنی ستائیس نشب وہ اپنے اس حص کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس قادم بنتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ سرف سے ہے نہ نہف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ باقیت العملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نادل کی آگیا وہی عظمت کی حابل تھی یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حابل ہے اسی قدر و مندلت کی اسی برکت کی حابل ہے اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلت القدر باقی ہے ہر سال آتی ہے سال آتی ہے